آج میں آپ سے ایک بہت ہی انٹرسٹنگ سٹوری شیئر کرنے جا رہا ہوں میرے پاس ایک پیشنٹ جو ہے والدہ اپنے بچے کو لے کر آئی اور بچے کی عمر تقریباً ایک سال اور آٹھ ماں تھی اور مدر نے شکایت کی کہ ڈاکٹ صاحب میرا بچہ جو ہے اس کی گروت اچھی نہیں ہو رہی دن بہ دن دیکھنے میں پیلا ہوتا جا رہا ہے شوق سے کھانا نہیں کھاتا رات کو پیٹ میں درد کی شکایت کرتا ہے اور اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے اس کے علاوہ دن بھار کھیلتا ہے تو ساتھ اس کو بہت جلد اس کو تھکاوٹ ہو جاتی ہے یہ بڑے کومن سیمٹم تھے ہمارے لیے لیکن یہ کس وجہ سے ہوتے ہیں یہ ایک بہت ہی ایمپورٹنٹ ٹاپک ہے اور آج ہم اس ٹاپک پر بڑے ڈیٹیل سے بات کریں گے اس کی ٹریٹمنٹ کے متعلق بات کریں گے اور ٹریٹمنٹ سے جو بچے کو فوائد مل سکتے ہیں اس کے متعلق بات کریں گے اور ہم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اسلام علیکم جی میرا نام ڈاکٹر محمد دموان ملک ہے اور میں چائل سپیشلسٹ ہوں اور چلن ہسپتار لاہور میں کام کرتا ہوں جی تو اب میرا آپ سے یہ کوسچن ہے کہ آپ مجھے بتائیں کیا آپ کا بچہ آپ سے یہ شکایت کرتا ہے کہ میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے کیا آپ کا بچہ رات کو بیٹھ کے رونا شروع کر دیتا ہے کیا آپ کا بچہ کھانے پینے میں انٹرسٹ نہیں لیتا کیا آپ کا بچہ کھانا کھانے لگتا ہے تو وہ جو فوڈ ہے خوراک ہے وہ اپنے موں میں رکھ لیتا ہے یا آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ پلاہٹ کا شکار ہو رہا ہے یا جلدی تھک جاتا ہے جی تو یہ سب علامات کسی طرف تو جا رہی ہیں تو ہمارے پاس جو بچے آتے ہیں ان میں ہر دوسرا بچہ یہ کمپلینٹ کر رہا ہے تو یہ کیا ہے یہ ہے بچوں کے پیٹ میں کیڑے یعنی ورم انفیسٹیشن جو کہ بچے کی نہ صرف فیزیکل گروت بلکہ منٹل گروت کو بھی بڑا بیڈلی افیک کرتا ہے اور اس کو ٹائملی ٹریٹ نہ کیا جائے تو الٹی میٹلی جو اس سے نقصان ہوتا ہے وہ ایر ریورسیبل ہوتا ہے یعنی کہ جو باڈی کو نقصان ہے اس کو ریورٹ کرنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے تو آپ کے نزیق یہ علامات بچے میں آ جاتی ہیں پھر تو یہ کیسے آتی ہیں والدین کیا کرتے ہیں کہ بچے کو فلور پر چھوڑ دیتے ہیں بچہ زمین پہ گھومتا رہتا ہے پھرتا رہتا ہے وہی ہاتھ بچہ موں میں ڈالتا ہے یا گھر میں کوئی پیٹس بغیرہ رکھی ہوئے ہیں یا جو ڈرینیج یا سینیٹری کا سسٹم ہے گھر میں وہ بچے وہ اچھا نہیں ہوتا یا جو بچہ کھانا کھا رہا ہے وہ صحیح پروپر کوگ نہیں ہوتا تو ان ساری چیزوں کے ساتھ جو ورم انفیسٹیشن ہے پیٹ میں بچے کے کیڑے چلے جاتے ہیں اور ان کی کیپیبلیٹی ہے کہ وہ بہت جلدی بچے کے پیٹ میں جا کے ملٹیپلائے کرتے ہیں اور اپنے نقصانات کروانا شروع کر دیتے ہیں اس میں ایک بڑی ڈینجریس بات یہ ہے کہ یہ نقصان جلدی نہیں آتا سامنے جلدی نہیں آتا اندر تو نقصان شروع ہو گیا لیکن یہ مینیفیسٹ کرنے میں سامنے آنے میں کافی ٹائم لگا دیتا ہے اور والدین ان نوٹس رہتے ہیں اور اس ٹائم تک وہ ڈیمیج ہو جاتا ہے جس کو ٹریٹ کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے تو جی ہاں اگر آپ کا بچہ پیٹ میں درست کی شکایت کر رہا ہو رات کو بغیر کسی وجہ کے وہ بیٹھ کے رونا شروع کر دے یا اس کی پلاہت دن بر دن بڑھنا شروع ہو جائے یا جو بچہ ہے وہ جلدی تھکاوٹ کا شکار ہو رہا ہو اور وہ اپنے کام پر کنسنٹریٹ نہ کر سکت پا رہا ہو اور اس کا موڈ اور بیہیوئر بہت زیادہ برا ہو وہ بڑا کرنکی ہو اور ہر ٹائم روتا رہتا ہو تو یہ سب علامات جو ہیں یہ بڑی ڈینجرس علامات ہیں اور یہ بتا رہی ہیں کہ بچے کے پیٹ کے اندر کیڑے ہو سکتے ہیں جن کو بڑا ٹائملی ٹریٹ کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے جی تو یہ سب علامات جو کہ بہت ہی بچے کو نقصان پہنچا سکتی ہیں تو یہ نقصان پہنچاتی کس طرح ہے دیکھیں جب وارم انفیسٹیشن ہوتی ہے یعنی بچے کے پیٹ میں کیڑے جاتے ہیں تو ان کو بھی زندہ رہنے کے لئے کچھ چاہیے تو وہ کیا کرتے ہیں کہ بچے کی آنتوں سے سارا بلڈ سک کر لیتے ہیں جس سے کیا ہوتا ہے بچے میں پلاہٹ آ جاتی ہے وہ جو مدر کمپلینٹ کر رہی ہے کہ میرا بچہ پیلا ہو رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ وارم جو ہیں بچے کے پیٹ میں خون کو سک کر رہے ہیں اور بچے کے اندر آئرین ڈیفیشنسی انیمیا یعنی خون کی کمی ہو رہی ہے اور میں نے اپنے کلینیکل ایکسپیننس کے مطابق آپ کو بتاتا چلوں کہ میں نے جسم میں جو ہیموگلوبین کا لیول ہے وہ ہاف سے بھی کم دیکھا ہے ان بچوں میں اتنا سویر قسم کا بلڈ لاؤس ان بچوں میں ہوتا ہے نہ صرف یہ بلکہ یہ جو وارم انفیسٹیشن ہیں وارمز جو ہیں ان کو باقی سارے جو ملٹی وائٹمین یا نیوٹرنس ہیں جو کہ ڈائیٹ میں بچے کے اندر جا رہے ہیں ان کو زندہ رہنے کے لیے ان کی بھی ضرورت ہوتی ہے تو بچوں کے اندر ہر قسم کے وائٹمینس یعنی ملٹی وائٹمینس وائٹمین اے وائٹمین بی وائٹمین کے وائٹمین ڈی وائٹمین بی کمپلیکس کمپلیٹ ان کی ڈیفیشنسی شروع ہو جاتی ہے جس کے ساتھ ڈیفرنٹ پرابلم بچے کے سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ بچے کی بھوک کم ہونا شروع ہو جاتی ہے اور ان کے ساتھ اس کو ڈائریا جو کہ آف این آن کہ ہر مہینے دو مہینے بعد بچے کو ڈائریا سٹارٹ ہو جاتا ہے اس کے ساتھ اس کا ویٹ لاؤس یعنی وزن گرنا شروع ہو جاتا ہے اور سٹنٹڈ گروت ہو جاتی ہے یعنی کہ قد بچوں کا کم ہو جاتا ہے عام بچوں کے نسبت جو بچوں کا جو قد ہے وہ کم ہو جاتا ہے ہائٹ اٹین نہیں ہوتی جو کہ نورمل ایک ایج کے ساتھ بچے اٹین کر رہا ہوتا ہے فائنلی یہ کہ اس کا بچوں کی جو منٹل اور فیزیکل گروت ہے اس پہ بڑا فرق پڑتا ہے اور آنے والی زندگی میں جو بچے ہیں وہ اپنی سکول پرفارمس میں بہت پیچھے ہوتے ہیں نہ وہ کلاس میں کنسنٹریٹ کر پا رہے ہوتے ہیں نہ ہی وہ کلاس میں اچھے مارکس حاصل کر پا رہے ہوتے ہیں اور دیکھنے میں جو بچے ہیں وہ ایک سکھ لک دیتے ہیں جو کہ والدین کے لیے بڑی پریشانی کا باعث ہوتے ہیں اب ان سارے مسائل کے بعد ہم اپنے بچے کو وارم انفیسٹیشن سے کیسے بچا سکتے ہیں دیکھیں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ نے بچے کو ہاتھ دھونے یعنی ہینڈ واشنگ کی عادت ڈالنی ہے بچہ بار بار اپنے ہاتھ دھوئے گا اس کے بعد بچے کو آپ نیچے گندی زمین پر بلکل بھی نہ پھرنے دیں گھر میں اگر آپ نے کوئی ایسے پرندے یا جانور رکھے ہوئے ہیں تو ان کا جو ویسٹ ہے اس کو پروپر طریقے سے ڈسکارٹ کیا کریں گھر میں اگر بچہ گملے وغیرہ سے مٹی کھاتا ہے یا دیوار پہ کلی وغیرہ یا پینٹ اتار کے کھاتا ہے تو آپ نے اس بچے کو خود ہی روکنا ہے اور ان چیزوں کے پاس جانے سے روکنا ہے فائنلی جو آپ کھانا بناتے ہیں گھر میں میڈ جس کے تھرور یہ ورم بچوں میں جا سکتے ہیں اس کو آپ نے اچھے طریقے سے پکانا ہے زیادہ دیر کے لیے اس کو تیز آگ پر رکھنا ہے تاکہ جو ورمز ہیں وہ فوڈ کے اندر ختم ہو جائیں اور بچے کے اندر جا کے بچے کو نقصان نہ دے سکیں میں نے اپنے تجربے سے یہ دیکھا ہے کہ وہ والدین جنہوں نے میری ٹریٹمنٹ سے اچھی کمپلائنس شو کروائی ہے ان بچوں میں ٹریٹمنٹ کے ساتھ ایک تو ویڈ گین وزن بڑھنا شروع اور ان کی ہائٹ بہتر ہونا شروع ہو گئی ہے اس کے علاوہ ان کی ذہنی اور جسمانی نشون و ماں میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ان بچوں میں جو فریقونٹ انفیکشنز ہوتی تھی ان کا انسیڈنس کم ہو گیا یعنی کہ وہ بچے کم بیمار ہو کے ہمارے پاس دوبارہ واپس آ رہے ہیں کیونکہ ان کے ایمیونٹی لیول بہتر ہو گیا اس کے ساتھ نیوٹرنٹس کی سپلائی کے ساتھ کیونکہ اب ان کے پیٹ میں وہ ورم جو ہیں وہ ان کی خوراک کو ویسٹ نہیں کر رہے تھے ان کا نیوٹریشنل سٹیٹس بہتر ہو اور ان میں نمبر آف انفیکشنز کم ہو گئی پھر ان بچوں میں جو خون کی کمی کا ایلیمنٹ تھا وہ بہت زیادہ کم ہو گیا اس کے ساتھ جو ان کی کاغنیٹیف یعنی ذہنی جو ایبیلیٹی تھی وہ ایمپروو ہو گئی ان کی سکول کی اٹینڈنس بہتر ہو گئی اور سکول کے جو گریڈ سے وہ بچوں کے بہت زیادہ بہتر ہونا شروع ہو گیا اور سب سے ایپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ والدین نے یہ بتایا کہ ان کا بچہ اب اچھی لرننگ کر رہا تھا اس کو جو چیز سکھائی اور بتائی جاری تھی وہ بچہ بہت جلدی سیکھ رہا تھا اور اس پہ عمل کر رہا تھا اور یہ پرفارمنس نہ صرف انہوں نے سکول کی اکاڈیمک ایکٹیویٹی سے ریلیٹڈ بتائی بلکہ انہوں نے گھر کے اور باہر والے کاموں میں کہا کہ بچہ ہماری بات اچھے طریقے سے سمجھنا شروع ہو گیا اور اس پہ عمل کرنا شروع ہو گیا ہوفیلی آج کی اس شارٹ ویڈیو میں آپ نے وام انفیسٹیشن کے مطالق بہت کچھ سیکھا ہوگا اور آپ اس قابل ہو چکے ہوں گے کہ اپنے بچوں میں وام انفیسٹیشن کے سمٹمز کو آپ پکڑ سکیں اور اس کا علاج کروا سکیں اس سلسلے میں اگر آپ کو میری رائے کی ضرورت ہو تو آپ مرہم.pk سے آن لائن یا فیزیکل اپوائنٹمنٹ کے لیے ٹائم لے سکتے ہیں مرہم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں ابھی مرہم ایپ ڈاؤنلوڈ کریں اور کسی بھی مسئلے کے لیے دو ہزار سے زائد سپیشلز ڈاکٹر سے آن لائن آڈیو یا ویڈیو کال کے ذریعے بات کریں